پاکستان کا حصہ بنائیں اس لیے ہم نے یہ جہاز شروع کیا تھا اللہ نے ہماری بات لوگوں کے دروں میں ڈال دی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے قافلہ بنتا گیا اور آج وقت اور حالات نے دو سالوں میں ہم نے جتنی بھی بات کی باتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں صحیح ثابت کر دی ایک ایک کر کے ساری باتیں صحیح ثابت کر دی میں کلے دل سے آج دعوت دیتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کریں خدا کے باستے اور ہمیں جوائن کریں اور آئیے مل کر جد و جہد کرتے ہیں آئیے مل کر مظلوموں کی جد و جہد کرتے ہیں غریبوں کی جد و جہد کرتے ہیں آئیے مل کر جوہے وہ تمام کمیونٹیز کے لیے صدا بلند کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹیز اور ایسی بات کرتے ہیں جس سے میری کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور دوسری کمیونٹیز کو بھی اس میں نقصان نہ ہو اس میں بھی فائدہ ہو آئیے مل کر جدوجہد کرتے ہیں کہ اس کراچی اور ہیدر آباد کے ستر لاکھ لوگ سینسز میں کم گل لیے گئے کوئی پرسان حال نہیں ہے آئیے مل کر جدوجہد کرتے ہیں کہ یہ جو ڈی لیمٹیشن کے بعد یہ جو نئی کانسیونسیز بنائی گئی ہیں پورے شہر ہیدر آباد کراچی اور شہری علاقوں کا بیڑا حرک کر دیا گیا ہے اس شہر میں ایک ہی علاقے میں دو سو انتالیس دو لاکھ انتالیس ہزار ووٹرز کے اوپر ایک کانسیونسی ہے اور اسی شہر میں ایک کانسیونسی جو ہے وہ پانچ لاکھ دس ہزار ووٹوں پہ ہے تو دیٹ مینز کہ اول موسٹ ایک علاقے میں دو بندے ووٹ ڈالیں گے تو ایک ووٹ بنے گا اور ایک علاقے میں ایک آدمی ووٹ ڈالے گا تو ایک ووٹ ڈالے گا یوں کہ نائنصافی ہے اس شہر میں ایک ہی جگہ پہ دھائی لاکھ پہ ہے اور ایک ہی جگہ پہ ساڑھے تقریبن ساڑھے پانچ لاکھ پہ جو ہے وہ کانسیونسیز بنا دی گئی ہیں جو کہ ڈبل ہے کہیں پہ ساڑھے چار لاکھ پہ تو یہ جو زیادتی ہے زبان کی بنیاد پر نسلی بنیادوں پر یہ جو حکومت وقت یہ سارا کام کر رہی ہے آئیے زیادتیوں کو روکتے ہیں آئیے مل کر اس شہر کے لیے اختیارات لیتے ہیں مل کر اس شہر کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں مل کر اس شہر کے نوجوانوں نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات کرتے ہیں آئیے آئیے مل کر اس شہر کی تعلیم کی بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں یہاں پر کراچی یونیورسٹیز یونیورسٹیز ہے یہاں کے شہر کے داخلے منع کر کے اس شہر کے باہر جو ہے وہ ایڈمیشنز جو ہے وہ دی جا رہی ہے آئیے مل کر یہاں کے ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں اس شہر کو کچھرہ کونٹی بنا دیا گیا اس کو صاف کرنے کی بات کرتے ہیں پانی نہیں ہے شہر میں سمرش کا نظام دھرم برہ میں آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیے مل کر اس کی جد و جہد کرتے ہیں اپنی ذات سے اپنی پارٹیز اپنی پرانی واوستگیوں سے بالتر ہو کر اور ایسی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر اگر فرض کریں کہ میں اردو بولنے والا ہوں میں مہاجر ہوں تو میں صرف یہ نہ کہوں کہ پانی آئے تو مہاجروں کے گھروں میں آئے کچھرا اٹھاؤ تو مہاجروں کے گھروں کے آگے سے کچھرا اٹھاؤ جوب ملے تو مہاجروں کے گھروں کے آگے سے جوب ملے صفائی ہو تو روڈ بنے تو مہاجروں کے گھروں سے اگر میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں اردو بولنے والا ہوں یہ میرے بچوں کا اور میرا فائدہ اس میں ہے کہ اس شہر کی تمام زبانیں بولنے والے بچوں کو پانی ملے گا تو میرے بچوں کو پانی بھی ملے تو خوشی ہے اس میں اس شہر کے تمام گھروں کے آگے سے سفائی ہو تو میرے بچوں کی میرے گھر کے آگے سے سفائی ہو تو پھر وہ پائیدار سفائی ہے اس شہر کے تمام لوگوں کو تعلیم یقصہ ملے اس شہر کے تمام لوگوں کو کو سہت کی سہولیات یقصہ ملے اور اگر ہم صرف اپنے آپ کو کمیونٹیز میں باتیں گے تو پھر شہر میں کبھی بھی امن نہیں ہو پائے گا وقت اور حالات نے ہمارے اس نیرنیٹیف کو صحیح ثابت کر دیا ہے آئیے مل کر اس کیلئے جو تجہد کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں تمام لوگوں کو اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تمام پاکستان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پچھلے دو ماہ سے جو بھی ایمکیم کے اندر پرابلمز چل رہی تھیں جو بھی ان کی اندرونی معاملات چل رہے تھے پاک سرزمین پارٹی نے ان تمام ان کے مسائل کو اپنے لئے اپورچنیٹی بنانے کی کوشش نہیں کی ہم نے اس کے اوپر کوئی بیشنگ نہیں کی ہم نے اس کے اوپر کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی ہم نے بیان تک اس کے اوپر نہیں دیا کہ ہم ان تمام پولٹیکل جو ان کی ایشیوز چلنے اس کا ہم فائدہ اٹھاتے اور اس کو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہم نے ذمہ داری کا مظاہر ہے کہ یہ اچھی بات نہیں تھی جو کچھ پاکستان اور خصوصاً کراچی اور سندھ کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا ہے پچھلے دو ماہ میں اس نے اچھا ٹیس ڈیولپ نہیں کیا بہت افسوس ہوا ہے بہت ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں جو ہوئی ہیں مزاق اڑا ہے لوگوں کا یہ نہیں ہونا چاہیے تو میں اس لیے دونوں کیمپس کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مل کر اس کی جدوجہد کرتے ہیں اور ہمارا ہی رستہ وہ ٹھیک رستہ ہے سارے تجربے کر لیے آپ تمام لوگوں نے میں کسی کو بلیم بھی نہیں دیتا چلیں ٹھیک ہے آپ تمام پروسس سے گزر گئے تمام چیزیں ہو گئیں تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہی رستہ ٹھیک رستہ ہے جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں کراچی کے لوگوں سے پاکستان کے لوگوں سے خصوصاً ایمکیم کے لوگوں سے کہ ایمکیم کے لوگوں اور خاص طور پر مہاجروں اردو بولنے والوں مجھے ایمکیم سے کوئی ذاتی میری پسندیدگی نا پسندیدگی نہیں ہے مجھے ایمکیم سے کوئی ذاتی مجھے کوئی خدا نہ خاصتہ دشمنی نہیں ہے میری کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے ساتھ میری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ بدقسمتی سے ایمکیم کا جو برینڈ جتنا گندہ کر دیا گیا ہے جتنا خراب ہو گیا ہے میری قوم کے نوجوانوں کے ساتھ ایمکیم کا نام جوڑ کر آپ اس پر کوئی بھی عظام لگائیں پورا دنیا اس پر یقین کرتی ہے کوئی بھی میری قوم کے اوپر میری قوم کے نوجوانوں کے اوپر آپ ظلم کریں زیادتی کریں ناجائز کریں اس شہر کے ساتھ کچھ بھی کریں ایمکیم کا نام لگا دے پورا پاکستان تالیاں بجا رہا ہوتا ہے پورا پاکستان آرام سے بیٹھا ہوتا ہے کہ ہاں ایمکیم کے ساتھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہوگا یہ غلط کام ایمکیم سے نسبت ایمکیم سے جوڑ دی گئی ہے پورا پاکستان یقین کرتا ہے کہ ہاں ان نوجوانوں نے یہ کام کیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے دوستو مجھے ذاتی پرابلم نہیں ہے لیکن جب ایک برینڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کا کوئی الٹرنیٹس سوچنا پڑتا ہے دکھانا پڑتا ہے اس لیے کہ میری پوری کمیونٹی اس کے ساتھ ٹیک کر کے میرے ایک سوئے لمحے کے لیے سوچ لیں کہ جو بھی جو بھی جو بھی ہمارے بدخواں ہیں جو بھی جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ایم کیوم رہے اور اس کے نام کے ساتھ اس شہر کو جوڑ کر جو چاہو اس شہر کے ساتھ کرو اور پورے پاکستان کو یقین دلا دو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کرو خدا کے واسطے رومینس کی بات کرتے ہیں ہم سے زیادہ کس کا رومینس تھا بھئی ہم سے زیادہ ایم کیوم سے کس کا رومینس تھا انیس کا ایم خانی ڈاکٹر سغیر رضا حارون انیس ایڈ وکیڈ وسیم آفتا آپ سے زیادہ کس کا رومینس تھا ہم ہی تو بینیفیشریز تھے اس طرح رومینس کے لیکن آپ اپنی قوم کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اپنے شہر اپنے صوبہ اپنے ملک کے لیے ہوش کریں گے یا نہیں کریں گے آپ آنکھیں کھول کر حقیقت پسندی سے کو فیس کریں گے یا نہیں کریں گے اتنی سی ہماری صرف روداد ہے اتنی سی ہماری صرف صرف آپ کو آپ کو دعوت ہے کہ خدا کے باستے یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے خدا کے باستے یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے میں حکومت وقت سے کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کے ساتھ ہونے والی زیادتی صوبے کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بند کریں خاص طور پر ان کے شہری علاقوں سے زیادتی بند کریں اور اس شہر کو خدا کے باستے لا وارث نہ سمجھیں بلکل لا وارث نہیں ہے نہ تھا نہ ہے اس شہر کے لوگوں نے اپنی وراست پچھلے پیتیس سالوں سے ووٹوں کے شکل میں ایک پارٹی کو دے رکھی تھی انفورشنٹلی میرے شہر کو جس کو ہم نے چوکیدار بنایا تھا اپنی نسلوں اگلی نسلوں کے لیے ان چوکیداروں نے چوروں کے ساتھ مل کر لوٹا ہے میرا پیپلز پارٹی سے گلہ بعد میں بنتا ہے میرا پیپلز پارٹی لیکن اس دنے کے پیپلز پارٹی کو ہم نے شہر والوں نے ووٹ نہیں دیا ہمارا گلہ جو یہ وہ بنتا ہے ایمکیم سے پچھلے پچھلے پیتیس سالوں سے نو دفعہ الیکشنز میں ووٹ دے دیئے ایم پی ایمینیز وزیر بنا دیئے صوبائی وزیر وفاقی وزیر بنا دیئے چودہ سالوں کے لیے ان کا گورنر بنا دیا میر بنا دیا کراچی ہیدر آباد کا سکھر کا ایم پی آج ایم کیم کا ہے نمیر پرخواست کا ایم پی آج ایم کیم کا ہے شہر اس شہر میں بیس میں سے ایمین اے کی سیٹس میں سے سترہ سیٹس ایم کیم کی ہیں ہیدر آباد کی ساری سیٹس ایم کیم کی ہیں پھر آج میرے شہروں کا یہ حال کیوں ہے آج اس شہر میں کوئی آواز اٹھانے اور کوئی اگر ایسا حال پیبرز پارٹی نے اگر یہ حال کیا ہے حکومت نے یہ حال کیا ہے تو اس کی نمائندگی رکھنے والوں نے موثر آواز کیوں نہیں اٹھائی کیوں نہیں اسطفے دے دیئے کیوں نہیں لوگوں کو روڈوں پر لے کر آگئے کیوں نہیں جو ہے کوئی موثر احتجاج کیا کراچی چیچا ودنی نہیں ہے کراچی کے لوگوں کے پانی آج آج سپریم کورٹ کا کمیشن ججد آ کر بیٹھ کر یہاں پر پانی کے اوپر یہاں پر ہیرنگ کرنے اور وہ بتا رہے ہیں کہ شہر میں جو لوگ پانی پی رہے ہیں نوے فیصد پانی اس میں انسانی فضلہ ملا ہوا ہے کیا اس شہر میں نمائندے نہیں ہیں کیا اس شہر کے کانسلرز نہیں ہیں ایم پی ایز نہیں ہیں ایم ای نیز نہیں ہیں پارٹی نہیں ہیں یہ ہمارا رونا ہے یہ ہماری یہ ہماری اپیلے کہ بھائی آپ بھئی چوروں سے کیوں گلا کریں کہ وہ چوری کرنے آ رہا ہے ہم نے تو چوکی دار رکھا ہوا تھا ان چوکی داروں نے کیوں نہیں روکا اور اگر نہیں روک پا رہے تھے تو ہڑ جاتے اس چوکی داری سے کراچی کے لوگ اپنا حساب کتاب خود کر لیتے اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے پاس آپشنز موجود ہیں میں تمام لوگوں کو امبرس کیا بغیر میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے مل کر نہ کہ صرف اس شہر کے شدمت کریں ایسی قیادت نکالیں اس شہر کراچی سے اس شند کے شہری لاگوں سے جس کی روشنی ایسی شما جلائیں جس کی روشنی بلوچستان میں جائے جس کی روشنی پنجاب میں جائے جس کی روشنی خیبر پختنخواہ میں جائے جس کی روشنی سندھ بھر میں جائے ہم ڈیبلوشن آف پاور چاہتے ہیں ہم این ایف سی ایوارڈ ملتا ہے وفاق سے صوبوں کو ہم پی ایف سی ایوارڈ چاہتے ہیں ہم پروینشل فائنس کمیشن چاہتے ہیں وزیرعالہ سارے فنڈ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نیچے ڈسٹرکٹ کو فنڈ نہیں دے رہے تمام ادارے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا اور سنٹرلائز وی آف منیجمنٹ ہے ستر لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے بہار ہے جن کو اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے تھا ایک ہزار عرب روپے دس سالوں میں اس صوبائی حکومت نے خرش کر دیا سندھ کے ایک ہزار عرب روپے ایک ہزار عرب روپے خرش کرنے کے بعد آج سندھ میں ستر لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں جائل بڑے ہو رہے ہیں جو کہ اس ایکانومی کو کھا جائیں گے جو کہ اس صوبے کی سوشل فیبرک کو کھا جائیں گے کہاں سے آپ اگر وہ جائل ہیں کل کو روزگار نہیں ہیں کرائم میں ضعفہ ہوگا اور ان کا قصور نہیں ہوگا کہ وہ جرائم میں جائیں گے اس لیے کہ حکومت وقت نے توجہ نہیں دی اور وہ ان کے لئے کچھ کر نہیں رہی سندھ میں بچے مر رہے ہیں انٹیرے سندھ میں بچے مر رہے ہیں مین نیوٹریشن ہے یہاں پر خوراک اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک میں ایک کروڑ بچے سٹنٹڈ گروہ کا شکار ہے ساڑھے تیل لاکھ بچے جو ہے وہ پورے ایک سال میں مر جاتے ہیں جس کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے آئیں ان تمام مسائل کو مل کر حل کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کراچی کی آبادی کو کم کر دیا گیا ہے عدرباد کی آبادی کو کم کر دیا گیا ہے اس کے پارڈ ڈیلیمٹیشنز ایسی کر دی گئی ہیں کہ جس کا بالکل جو ہے وہ کوئی اس کی تک نہیں مندی میں نے آپ کو بتایا کہیں پر سوا دو لاکھ ووٹ ہیں ایک کانسیونسی میں اور کہیں پر ایک ایم این اے کی سیٹ پر پانچ سوا پانچ لاکھ ووٹ ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور ہماری اس پر اپیل ہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سینسس صحیح کیا ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے اس کا سینسس صحیح کیا ہے کراچی آدرباد اور سندھ کا آپ اس سینسس کی ریپورٹ اس علاقے کے کسی ایک جگہ پر لگوا دیں اس کو کمپٹرائز جو ہے وہ کر کے اس کو انٹرنیٹ پر ڈال دیں جن لوگوں کو چیک کرنا ہوگا وہ اپنے نام چیک کر لیں گے کہ آیا کہ وہ گنے گئے ہیں تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے آپ ان تمام لسٹ کو جو کہ سینسس کر کے ریزلٹ ہیں اس کو آویزہ کر دیں کہیں پہ اس کو چھاپ دیں کہیں پہ اگر میرا نام نہیں ہے اس کے اندر میں جا کر اس میں چیک کر لوں گا کہ میرا نام ہے نہیں اگر میرا نام ہوگا تو میں خاموش ہو جاؤں گا ہاں گھروں پہ ضرور آئے ہوں گے ہر گھر کو ٹیچ ضرور کیا ہوگا لیکن اگر میرے گھر میں آٹھ افراد رہتے ہیں مجھے کیا معلوم کہ آپ نے آٹھ افراد کو کاؤن کیا یا آپ نے اس میں چار افراد کر دی ہے اپنے پاس سے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ نے اس میں پانچ افراد کر دی ہیں پرابلم یہاں پر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ گھروں پہ آئے ہوں گے لیکن گھروں کی جو تعداد ہے آیا کہ وہ آپ نے پوری لکھی ہے اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ آپ ان تمام ریزلٹس کو آویزہ کرتے ہیں یہ ہماری اپیل ہے میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں میں نائلہ با جی سے رکویس کرتا ہوں کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں کچھ زہر رائے کرنا چاہیں تو فلیز نائلہ با جی اور میں ایک تبا پھر ان دونوں اپنی خوادین بہنوں کو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ ایک بہت اچھا اضافہ ہے اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پاک سے زمین پارٹی میں اور آگے آپ بہت سارے لوگوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ Thank you بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں نائلہ بیر میرا ساللوک مطبع میرا ساللوک تقریبا مجھے ایک تسیس ساللوک اور شاید میرا تین ایک جب میں ایوی 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 اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنا ٹائم جتنا بھی دیا بہت مانداری کے ساتھ اور ہمیں پسند کیا کیونکہ میری نیچہ رہو میرا کردار ہے کہ میں جہاں بھی روکی ہوں سنتھیرکی کے ساتھ ہوں اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ سکتی سال میں کہیں کسی جگہ بھی میرا کوئی کرپشن فائناس کے حوالے سے یا کردار کے حوالے سے مل جائے تو چیلنج میں کر سکتی ہوں اور میں مہا رہی میں نے بہت سنسیرکی کے ساتھ ساندھ رہا ہے بائیس اگر سالیں اور ایمکم فارسطان بنی میں مہاں کھڑی رہی کہ شاید ہم اپنے قوم کو نکال لے جائیں لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ مہاں اشتماعیت ہے ہی نہیں مہاں پر صرف انفرادی سوچ رہے رہی ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں انفرادی سوچ ہوگی ہے مہاں پر قوم دکھر جاتی ہے اور میں اس جگہ نہیں رہنا چاہوں گی جہاں پر انفرادی سوچ ہو جہاں دوستیوں میں لوگوں کو پرکھا جائے اور میرک کو بھنکل مائنس کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان دو مہینوں میں جبنی عذیت ہونے سے ہی ہے ہم راتوں کو جا گئے ہیں اور بہت ہی زیادہ عذیات اور کرب میں ہم گزرے ہیں اور پھر آر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہی طب میں نے یہ بھی سوچا کہ میں گھر پر بیٹھ جاؤں اور اپنی سیاہی زندگی کو خیروبات کہہ دوں اپنے بچوں کو دیکھنے جائے گے بچوں کو تو دیکھنا ہی ہوتا ہے لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ اکتیم سال میں نے اس قوم کے لیے دیئے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ میرا ایک تجربہ ہے میرا ایک پیڑیاں سے اس قوم کو چلانے کا ہواتین کو دیکھنے کا دوہ سارے چیزیں میرا تجربہ ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی تجربی کو اگر استعمال کروں گی تو شاید میں اپنی قوم کو بہران سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہوں بشت یہ کہ میرے ساتھ تمام لوگ سمکر ہوں اور مجھے یہ لگا کہ مجھے پی ایس پی میں شماعیت نظر آئی ہونا ہے پی ایس پی کو بنے ہوئی تو دو تارج کہیں اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں تبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں تبھی نہیں سکتی تھی اور نہ میں نے کبھی ایسا کو چاہتا کہ میں پی ایس پی جوائن کروں لیکن راستے بنتے گئے تو یہ بات کہ انسان سوچتا ہے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کیا سی زندگی کو خیرواد کہہ دوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں ہوں جب میں نے اتنا ٹائم دے گیا تو میں بلکل کھائی کے قریب کھڑی ہوں کیا میں کھائی کے اندر بھی جاؤں یا میں کھائی میں کھوٹنے والوں کو بچانا شاید میں کھائی میں کھوٹنے والوں کو بچانا چاہتی ہوں اس لیے جہاں اشتماعیت پہ کام ہو رہا ہے میں اس جگہ کھڑی ہو گیا ہوں بہت شکریہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ناہید بیگم ہے اور میں ممبر صوبائی اسیملی سن ہوں اور یہ میرا دوسرا ٹینور ہے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ اور دوہزار تیرہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میں انڈیئے ہوں اور اس کے علاوہ میرا ایک شہید کی فیملی سے تعلق ہے میرے بھائی نور الدین جہانگیر شہید ایمکیم سکھر کے زونل انچارڈ تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ شہید کی جو فیملی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہے اپنی پارٹی سے ہم نے بھی اپنی کمیٹمنٹ شو کی میرے والد نے آج مجھے بھی جو ہے وہ پارٹی میں بھیجا اور آپ یقین نہیں کریں گے ہم نے جس سنسیریٹی کے ساتھ اس پارٹی کو خون بھی دیا پسینہ بھی دیا اور ہمیں یہ امید تھی کہ یہ پارٹی ہماری نسلوں کی بقا کے لیے کام کرے گی اور ہمیں آگے ایک منزل کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں گے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری مہاجر قوم آج اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہماری پارٹی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو تھی وہ صرف اور صرف اپنی اکربہ پروری ہٹ دھرمی اور آپس کی چپکلش کا شکار ہو کر اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے اتنے 35 سالہ جدو جہد رہی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ قوم کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے سب سے اچھا جو بلیس بلیٹ فارم تھا وہ پاکستان سرزمین پارٹی جس میں مصطویٰ کمال بھائی جب دو سال پہلے آئے تو ہم ان کو دیکھتے تھے اور سب کہتے تھے یہ بندہ بات تو صحیح کر رہا ہے یہ بندہ بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن اس کا ساتھ دیتے ہوئے ہر بندہ ریلیکٹنٹ تھا ہر بندہ کچھ ڈر آف آف کا شکار تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ آتے گئے کافلہ بنتا گیا تو میں بھی ان کے کافلے میں آج شمولیت اختیار کر رہی ہوں اور میں اس بات کے لیے پور امید ہوں کہ ہم لوگ اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اپنی قوم کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے آج جب میں اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ اب میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے قوم کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جو اسیر ساتھی ہیں ہم ان کے لیے کچھ کر پائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ وہ تمام قوم کے جائز جہوکمک ہیں ان کے لیے جدو جہد کر رہی ہے اور اس کافلے میں ہم بھی شامل ہیں اور آج سے ہم بھی مستوہ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی جنہوں نے ہمیں بہنوں کی طرح بیٹیوں کی طرح رکھا ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور ان کے کافلے میں شامل ہیں شب ایک آپ کے سوال لیتا ہوں ایک ایک دو جملے میں صرف آپ کو اور کہہ دوں جہاں تک میں شہر باتوں کو بتانا چاہتا ہوں بہت امپورڈ میری ریکویٹس ہے کہ یہ بات میری پہنچائیں ضرور کہ دیکھئے ہماری جو سیاست ہے اور خاص پر وگر میں سپیسیفک ہو کر بولوں اگر میں مہاجروں کے راستوں میں مزید کانٹے بچھا کر مہاجروں کے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا میں مہاجروں کے راستے سے کانٹے چننا چاہتا ہوں میں مہاجروں کے مزید دشمن بنا کر میں مہاجروں کے بچوں کے حقوق کی بات نہیں کرنا چاہتا میں مہاجروں کے دشمن کم کر کے مہاجروں کے دوست بنانا چاہتا ہوں اور دوست بناتے ہوئے مہاجروں کے بھی بچوں کی بات کروں اور اس شہر میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے بچوں کی حقوق کی بات کروں یہ بیسک فرق ہے یہ بیسک فرق ہے یہ بیسک فلوسیپی ہے کہ ہمیں دشمن میں آئیسولیشن میں نہیں لے کر جا رہا ہے نہ اپنی کمیونٹی کو نہ کسی اور کمیونٹی ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں جو اس شہر میں فورٹ لائن ہے سندھی مہاجر پختون بلوچوں کی جو فورٹ لائن ہے ہمارے ہاں شیعہ سنی کی فورٹ لائن ہے اسی فورٹ لائن میں پینٹریٹ کر کے ملک کے دشمن اندرونی دشمن اور بینونی دشمنوں نے شہر میں شہر کو ڈیسٹیپلائز کیا ہے لوگوں کی لاشیں لی ہیں جانے لی ہیں اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کیلئے کراچی میں بھائیوں کو اپس میں ملایا ہے ہم ان فورٹ لائن کے گیپ کو کم کرنا چاہتے ہیں اور گیپ کو کم کر کے پھر ختم کرنا چاہتے ہیں اس شہر میں بھائی چارگی ہوگی تو سب کا بھلا ہوگا سب کا بھلا ہوگا اور آخری بات میں اگین اپنی بات کو ایک دفعہ کہتا ہوں کہ میں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جعوید جعوید باجوا صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے بلوچستان میں ایمینسٹی دی ہے پر پختن قوم ایمینسٹی دی ہے لوگوں اچھا کام کیا جس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ ایون کے افغانستان میں بھی جو دو دہشتگرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ دہشتگردی ترک کریں ہم انہیں ریاست انہیں معاف کرے گی میں کراچی سے بیٹھ کر ان کو آواز لگاتا ہوں کہ چیف آف دی آرمی سٹاف صاحب ایک دفعہ اس بہت اچھا آپ میں آپ کا جیسٹر ہے اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں بلوچستان میں آپ بندوکے لے کر ان کو چیک دیتے ہیں گلدستہ دیتے ہیں بلوں کا میں نہ آپ سے گلدستہ مانگ رہا ہوں نہ آپ جو ہے آپ سے چیک مانگ رہا ہوں بندوکے تو انہیں پہلی آپ کے حوالے کر دی ہیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے کراچی کے نوجوانوں کو بھی ایک دفعہ معاف کریں ایک دفعہ ایمینسٹری دیں ایک دفعہ ایمینسٹری کا اعلان کریں اور اس کراچی میں چھے ڈسٹرک سے چھے کیڈٹ کالج اناؤنس کریں فاتہ میں آپ نے چھے ڈسٹرک چند لاکھ کی آبادی ہے چھے سے زیادہ کیڈٹ کالجز جو وہاں پر اناؤنس کر کے آپریشنل ہو گئے کراچی دھائی کروڑ لوگوں کا شہر ہے اس کے چھے ڈسٹرک میں کیڈٹ کالجز آپ پلیز اناؤنس کریں اور یہاں کے نوجوانوں کو ایک دفعہ ایک دفعہ اس ملک کے خاطر معافی دیں ان میں سے کوئی سوسائیڈ بومبر نہیں ہے نہ ٹرین کرنے والا ہے ان میں سے کوئی بھی ایپی ایس سکول پہ حملہ کرنے والا نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی اس شہر میں ایک قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم تھا آخرہ تفریق کا ایک بازار گرم تھا اس کی ایک ہسٹری ہے جب آپ پکا قلعہ آپریشن ہوا اٹھارہ عورتوں کی ماں کی بہنوں کی اور بچوں کی قبریں پکا قلعہ کے گیٹ پر بنی ہوئی ہیں اس کے قاتل بھی نہیں پکڑے گئے تیس سپٹمبر کا سانیہ ہوا ہیدر آباد میں فائرنگ کر کے تین سو لوگوں کو شہید کر دیا گیا عام اردو بولنے والوں کو اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے آج تک سانیہ حضبہ علیگر چودہ دسمبر نائنٹین ایٹی سکس تین سو سے زائد لوگوں کو دن دہارے دن کی روشنی میں ان کو مار دیا گیا جلا دیئے گھر جلا دیئے گئے آج تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے ان تمام سانیہات کا کو دیکھتے ہوئے یہاں کے نوجوانوں کو الطاہ حسین صاحب نے اس ڈائریکشن میں لگایا لوگوں کو غصے والے نوجوانوں کو ان کے جذبات کو اجاگر کر کے اس کو اس ڈائریکشن میں اس ٹریٹ میں لگایا احتیار اٹھائے اور یہ تمام پچیس سالوں تک یہ تمام سارا سانیہات ہوئی چیز ہوئی یہ ڈائریکشن غلط ڈائریکشن کی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے کہ دو سالوں سے پاک سے زمین پارٹی نے آنے کے بعد جو تبلیغ کی ہے یہاں کے نوجوانوں پہ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بھی اس لائن پہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی بھی یہاں کے میں آپ کو اس کیمرے کے آگے کہتا ہوں کہ نوجوانوں نے شہر کے نوجوانوں نے بڑے بڑے کیشیز ویپن کے کیشیز گیو اپ کیے ہیں دیئے ہیں والنٹر کیے ہیں آپ خدا کے باس کے آپ بھی اپنا دل بڑھا کریں پاکستان بھی اپنا دل بڑھا کریں اور ان کو ایک دفعہ ایک امنسفی دیں میں نہیں کہتا کہ اکھوں میں اپنی پارٹی میں لینا چاہتا ہوں میں ایفٹ ایفٹ دینے کے لئے تیار ہوں کہ ایک آدمی کو بھی ایک لڑکے کو بھی ہماری پارٹی میں ہم نہیں لیں گے میں اپنی پارٹی میں لیںنے کے لئے کام کر رہا ہوں نہیں لیں گے ان میں سے کو لیکن ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کریں خدا کے باس ایک دفعہ یہ کانٹا کرچی والوں کے دل سے نکالیں لاپتہ افراد ہیں جیلوں میں افراد ہیں ایک دفعہ اس قوم کو مافی دیں ایک دفعہ اس نوجوانوں کو مافی دیں اور اس کے بعد اگر کوئی گناہ میں دوبارہ انبول ہوتا ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کو پر گرفتار نہ کر اس کو پر روڈ کے اوپر مارے اگر کوئی دوبارہ ہی ہوتی کرتا ہے تینکیو برمچ بہت بہت شکریہ یہ بہت سوال ہے محلوبانی سائنگ ویسٹر کیا میں تو وہ جب نے نہیں کرتا چاک کیا یہ وجہ تو نہیں جو کہا تھا کہ ہمارے یقینوں کو افسیتی دیں گے میں جواب دیکھتا نہیں نہیں اچھا چاند بھئی ایسا ہے کہ ایسا ہے نہیں دوسرا خوال دے دیکھیں بڑی ہی تکلیف دے اور دردناک میں تو سوال میں بھی نہ ان جملوں کو لینا نہیں چاہتا تو میں آپ سے بجائز کی کہ میری بہنی والی بات کریں میں خود آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اس کو یہ میں تو اپنی گفتو میں بھی اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو بڑی افسوسناک بات ہے ساری چیزیں جو ہوئی ساری چیزیں لیکن میں نہ نہ تو باجی کوئی کومنٹ کریں گے نہ ایسا سوال جواب دیں گے دوسرا نیلا رو آپ کے اوپر انزام ہے کہ آپ نے لکشمی لے کے سینٹ تکیس وہاں بھی خود دیا کہ کہاں تک ایساں صداقت ہے اور کیا لکشمی واپس کرتے آئیے پانچو زمین میں یا یہ صرف انزام ہے آپ کو اتیان انزام ہے میں نے کہا کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا اخلاق ہمارا کردار آپ لوگوں نے تقریباً دس سال سے ہمیں تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد بھی میں ہم سب چیلنج کرتی ہوں آپ کو کہ کرپشن کا کوئی ایک کیس کوئی کسی کو ہم نے غلط قسم کی نوکری دلائی ہو کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ آپ نکال کے دکھا دو میں اپنی سیاست چھوڑنے کو تیار سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر بھارو شکتار کہہ رہے کہ مجھے سرہ دی گئی الیکشن کمیشن میں کسی کو ہم نے ان کو سرہ دیئے کہ ان سے پتنگ اور ان کا جو امام ہے پاکستان کا انگر لے لیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آئندہ الیکشن کا پکوارا سیٹوں کا پہلے ہو چکا ہے کچھ سیٹے پی ایس پی کو دی جائیں گی کچھ پی ٹی آئی کو دی جائیں گی اور یہ کہ ان کے دکھے جو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچانا جائے گا کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ فارو بھائی نے بڑی زیادتی کی ہے ہم نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہے ان کی اور فارو بھائی نے زیادتی کی ہمارا نام لے کر ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے تو دو مہینوں سے کوئی بات نہیں کیا میرے پاس ہم دو مہینوں میں ان کی ساری پریس کانفرنس جو وہ کر رہے تھے اس کے اوپر ہم بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کسی کو سیٹ نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے عوام کی تائید کراچی کے لوگوں کے سندھ اور پاکستان کی لوگوں کی تائید جس کے ساتھ ہوگی وہی سیٹیں لے گا وہی اس کو انتخابات میں کامیابی ہوگی اور جہاں تک فارو بھائی کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے یہ نام چھین لیا ہے پتنگ گاڑ دی ہے جو بھی وہ گفتگو فرما رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو بجائز کہ وہ ابحام کریں نام لیں نام لے کر بات کریں اور تاکہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ پھر آپ کے سبائی دے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ان کی انہوں نے زیادتی کی ہے اور ہمارا نام لے کر تو بہت زیادہ زیادتی کی ہے فارو بھائی میں میرا توال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب ایمکیوم سے عرائی تھی تو ایک بیان بھی آتا ہے کامران تسوری کا حوال ہے کہ یہ جو صورتحال ہے ان کی وجہ سے ہے کیا اب بھی آپ یہی سمجھتی ہیں کہ جو ایمکیوم میں جو جھگڑے چلے ہیں یہ ایک شکریت کی وجہ سے ہوں جی بائیس اگست کے بعد ہم سب لوگ کھڑے تھے فارو ستار بھائی کے ساتھ اور ہم سمجھتے تھے کہ چلیں کسی بھی صورت میں ہم پارٹی کو جو ہے وہ بچا لیں لیکن جو فارو ستار بھائی نے کامران تسوری کو جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا یعنی کہ انہیں اتنی ہڈ درمی کے ساتھ سینٹ کے الیکشن کے لیے انہیں نامزت کروایا اور ساری رابطہ کمیٹی اس کے خلاف تھی لیکن فارو ستار بھائی جو ہے وہ بزت تھے کہ کامران تسوری کو جو ہے وہ میں نے سینٹر بنوا کے رہوں گا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیاسی طور پر ان کی غلطی تھی اور انہوں نے جو اس طرح سے کامران تسوری کو سپورٹ کیا اور بہت سارے فیکٹر ہیں صرف ایک فیکٹر نہیں کہہ سکتے ہم کے صرف کامران تسوری لیکن ہم لوگوں نے مخالفت کی تھی ہم نے کامران تسوری کی بھی مخالفت کی ہم نے اور پارٹی میں ہونے والے غلط فیصلوں کی بھی مخالفت کی تھی لیکن اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو یعنی کہ ہم ناراض ہیں اور وہ اس چیز کو ایڈرس نہیں کر رہے ہیں تو اور پھر خواتین کے ساتھ جو تذیق آمی ذروعیہ پارٹی نے اختیار کیا اور کسی کو روکا نہیں آپ دیکھیں کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا آپ اپنی ماں و بہنوں کے بارے میں کیا زبان استعمال کر رہے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ محضب معاشروں میں ایسی زبانیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بہت دلبرداشتہ بھی ہیں اور جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ ایک جہاں ہمیں عزت ملی ہے جہاں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا گیا ہے اپنے بھائیوں میں آگئے ہیں چلے تینکیو دیکھیں ہم کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں بھائی ہم دیکھیں میری باسوں نے نہ میں بہدر آباد جا رہی تھی نہ میں پی آئی بھی جا رہی تھی میں اتنے عرصے سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوں اور میں نے آخری پروگرام بہت پہلے اٹینڈ کیا تھا تو اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہدر آباد کے ساتھ بلکل ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑے رہیں ایڈجیس ہو جائیں لیکن یہ لوگ ہمیں ساتھ رکھنے کے تیار بھی نہیں تھے اور نہ ہی ماں و بہنوں کی عزت میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کی ہے تو اس لئے ہم آج یہاں پر مجھتی ہوں موسیقی موسیقی